جی تینکیو وری مچ وقفے سے پہلے ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب کی بڑی ہی امپورٹنٹ گفتگو سن رہے تھے اچھا اب یہ تھوڑا سا ڈیٹ ری پروفائلنگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو بائی لیٹرلز ہیں ان سے یہ کہیں کہ ہمارا جو ڈیٹ ری پیمنٹ کا شیڈیول ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں باقی ہم نہ تو ان سے پرنسپل اماؤنٹ اور نہ ہی مارک اپ میں کوئی ویور یا کمی چاہتے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ سو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تو مچورٹی کی ٹرم جو ہر سال کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر ہم خطو کتابت اور سب کچھ شروع کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے میری بیلنس شیٹ میں ہر سال یہ دکھائی دیتی ہے چیز کہ میں نے اگلے سال چائنہ کا اتنا کیسے کا اتنا یو اے ای کا اتنا کتر کا اتنا اور بائی لیٹرلز کا اتنا دینا ہے وہ میں اپنی بیلنس شیٹ کو میں نہیں دکھاؤں گا اگلے سال کہ مجھے سن دوہزار پچیس میں اب یہ پیسے واپس نہیں کرنے مجھے صرف ان کی وہ مارک اپ کی قسط واپس کرنی ہے جو ان کو ڈیو ہے اور مارک اپ کی جو قسط ہے وہ بھی اب تھوڑا سا سنبھل کیجئے اس لیے کہ دنیا اب اس وقت ہائیسٹ ریٹ پہ کھڑی ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے انشاءاللہ اگلے چھ ماہ میں دنیا کی انفلیشن نیچے آ رہی ہے آپ کو اچھے ریٹس پر یہ کرزہ جو ہے اگلے تین سے پانچ سال کے لیے ری پروفائل کرنے کا موقع ملے گا ان پاکستان can get good terms اور یہاں پہ جس کا ذکر authorities کرتی ہیں نا کہ جیو politics matter کرے گی تو آپ اپنے جو تعلقات ہیں آپ اپنی جو economic diplomacy ہے آپ اپنی جو صلاحیت ہے foreign office کی وہ استعمال کیجئے اور یہ ensure کیجئے کہ یہ کام آپ جو ہے بہت successfully کر سکیں اور یہ doable کام ہے میں سمجھتا ہوں رب صاحب تھوڑی دیر کے لیے یہ جو stand by arrangement ہے اس کی طرف آتے ہیں اس میں تین issues میری نظر میں سب سے زیادہ important ہیں ایک تو external financing دوسرا energy sector اور تیسرا اس program کی میرے خیال میں continuation اور market based exchange rate of course آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس program کو کیسے pursue کرنا چاہیے ایک ایسے وقت میں جب یہ نو ماہ میں تین مختلف حکومتیں اس program کو چلانے کی ذمہ دار ہوگی آپ نے بہت ہی important بات سامنے رکھی ایک تو یاد رکھئے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ IMF شاید میں most consistent ہوں جو پچھلے چودہ اٹھارہ مینے سے کہہ رہا ہے کہ IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور دوستوں نے ابھی بھی امید چھوڑ دی تھی پچھلے کچھ دنوں سے تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ something has to come through otherwise یہ بات بنے گی نہیں IMF today is a necessary condition for پاکستان's stability but it is not the only or sufficient condition for پاکستان's prosperity یہ important جملہ ہے اگر اس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک necessity ہے زندہ رہنے کے لیے stable رہنے کے لیے تو چار چیزیں جو ہیں اس کا دھیان رکھئے number one یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو program ہے یہ budgetary targets پہ بڑا emphasize کر کے آپ کو بنایا ہے اس وقت کی نیتھن پورٹر کی team نے انہوں نے آپ سے tax کے اعداف میں اضافہ کروایا انہوں نے آپ سے expenditure کے اعداف میں کمی کرائی انہوں نے آپ کی جو income support fund کی spending ہے اس کو بڑھایا اب ان تین چیزوں کو match کیجئے اور primary surplus create کیجئے اگر آپ یہ اگلے quarter میں نہیں کریں گے تو مشکل آئے گی اگر چھ ماہ میں نہیں کریں گے تو مشکل آئے گی سو یہ number one ہے دوسرا انہوں نے ذکر کیا ہے آپ سے کہ آپ نے energy کے جو اس وقت کے liquidity ہے وہ comfortable نہیں ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی energy liquidity جو ہے وہ challenged ہے اس کا میتاب بھائی ایک quarterly target بنتا ہے کہ circular debt کہاں کھڑا ہوگا end of the quarter جو کہ سپٹیمبر میں ہوگا تب پاکستان کا review ہوگا آپ ensure کیجئے کہ آپ نے وہ collections کرنی ہیں جو آپ کو اس quarterly target تک پہنچائیں گی آپ نے وہ subsidies دینی ہے جو آپ کو اس target تک پہنچائیں گی یہ بہت ہی liquidity انہوں نے manage کرنے کو کہا ہے کیجئے number three بے حد احترام کے ساتھ پاکستان کا exchange rate معنی نہیں رکھتا اتنا اس کو وری پوری قوم کو کہیے کہ نہ کیا کرے جب ڈالر کی inflow شروع ہوگا پاکستان کی پیداواری صلاحیت اللہ کرے تین چار چھ ماہ میں ہی بڑھنا شروع ہوگی تو یہ خود ہی سنبل جائے گا اس کو تھوڑا سا اپنے حال پر چھوڑ دیجئے اور چلنے دیجئے انشاءاللہ جب remittance لگے گی کیونکہ اب اپن مارکٹ میں میں خود باہر کام کرتا ہوں مہتاب صاحب کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہوئی کہ remittance جو ہے offline لگائی جائے اس لیے کہ دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی پر اگر 12 فیصد کا جس دن فرق آیا تو میرے دل نے بھی یہ سوچا کہ یہ فرق بہت بڑا ہے آج وہ فرق ختم ہو گیا ہے اس وقت جب مارکٹ کھولے گی تو شاید اوپن مارکٹ جو ہے وہ انٹر بینک سے بھی نیچے دکھائی دے گی سو انشاءاللہ remittances پک کریں گی سو اس پہ بھی زیادہ بوجھ نہ ڈالیے آخری چیز میں آئی ایم ایپ سے بہت زیادہ اگری نہیں کرتا بٹ پھر بھی کہتا چلا جاؤں ریل انٹرس ریٹ کو پوزیٹیو رکھنا ہے اس کو رکھیے پوزیٹیو اور کور سے کمپیر کر کے ان کو کنونس کیجئے کور کا ہے تو آئی ایم ایف نے آپ کو بائیس کروا دیا اس کو ایسے سمجھئے کہ یہ ایک بیٹر پل ہے اور امید کیجئے کہ جیسے جیسے سپلائی سائٹ بہتر ہوتی ہے اور ان کو کنونس کیجئے کہ اب چونکہ پھر آپ بہت ہی مشکل سے دل پہ بوجھ رکھے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ساری administrative جو administered قیمتیں ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہی ہیں تو شاید ابھی یہ نیچے نہیں آئے گا اس کا حل میرے پاس اس کی پرائیس کی بات کر رہے ہیں اور پیٹرولیم کی بھی درست آپ نے کہا پیٹرولیم پہ ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیٹرول پہ لیوی پچاس ہی ہے وہ بڑھنی ہے نپرا کی آپ نے ہی لکھا کہ کچھ ٹیرپ ڈیٹرمنیشنز آگئی ہیں باقی آئیں گی وہ فرسٹ او جولائے سے ان ایکٹ ہونی ہے چاہے آپ اس کو جا کے پہلی اگست کو کیجئے اور میرا خیال ہے اور میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا کہ ایک گیس کی ڈیٹرمنیشن بھی فیلڈ میں ہے اس کو بھی ہنڈل کرنا ہے سو اس کو کیجئے تاکہ وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے فریم ورک سے کنونسٹ رہے پر یہ کرنے کے لیے آج please separate to the normal process جیسے میں اس کی ابھی ایک مثال دوں آپ نے ابھی ایک کام کیا ایسا آپ نے یہ سمجھا کہ کام اب یہ تو ہو گئی ساری dead side چلیں آپ نے کہا کہ ایک investment side بھی ہے ملکی اس میں بہت کمزوری ہے کیا ہے ڈیٹھ دو ارب ڈالر کی investment لے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے دو سو پچاس ملین کا ملک ہے اتنا بڑا ہمارے پاس agriculture sector ہے جس میں investment کی ضرورت ہے باقی چھوڑ بھی دیں mines and minerals ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے بنائی ہے نا ایک investment council کیوں بنائی ہے آپ نے اس لیے بنائی ہے کہ یہ جو arteries clogged ہیں یہ جو investor آ کر پس جاتا ہے اس کو کہیں کہ نہیں جی ہم اس کو circumvent کریں گے circumvent سے مطلب ہے کہ یہ ایک artery ہے میرے والد صاحب cardiologist ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کھل سکتی یہ بالکل بند ہے وہ اس کے ارد گرد ایک نئی artery لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب خون جو ہے یہاں سے بہے گا تو investment بہنا شروع ہوگی this is the same thing you need to do with the imf یہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک آخری سوال اور بڑا important سوال ہے یہ جی ایکسٹرنل فینینسنگ کی سعودی عرب اور ue نے assurances دیں ورلڈ بینگ نے بھی rise two کے پروگرام کی بات کی کہ اگر imf کا agreement ہو جائے آپ کو یاد ہوگا جب ساتمہ آٹھا ریویو ہوا تھا تو سعودی عرب اور ue نے indicate کیا تھا executive board میں کہ ہم پاکستان کی مدد کریں گے لیکن وہ اس time materialize نہیں ہوئے یہ میں last August 2022 کی بات کر رہا ہوں اب بھی کیا different ہے کہ اس دفعہ ہمیں یہ materialize بھی ہو جائیں گی یہ ساری assurances یہ reality میں change ہو جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ imf کے پروگرام کے باوجود external financing ایک ایشو بن جائے ایک تو میرا خیال ہے i'm almost sure کہ جو rise کے پیسے ہیں اور جو اے آئی آئی بی کی co financing ہے یہ مل کے گھر ساڑھے ساتھ سو milion ڈالرز جو ہے یہ تو flowing کر جانا چاہیے فوری طور پر کیونکہ almost سارے کام ہوئے ہیں وہ multilateral نے tie کیا ہوئے سو وہ تو آ جائے گا مجھے کبھی امید ہے کہ سعودی عربیا will come through also اس لیے کہ آپ یہ نہیں دیکھئے کہ آئی ڈی بی matter کرتا ہے آپ کے آئی ڈی بی میں آج اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ prime minister نے جو دو بلین کا gap رہ گیا تھا ایک بلین ڈالر جو ہے آئی ڈی بی سے تہ کر کے لیا اب سعودی عربیا جو ہے i think is an important player in the ڈی بی process تو اگر ادھر مدد آئی ہے تو میں imagine کر رہا ہوں کہ سعودی عربیا will come through UAE کی i am still not sure کہ وہ deposit ہے کہ investment ہے but i think کہ اگر deposit ہے تو وہ تو فوری آ جائے گا اگر investment ہے تو اس میں شاید وقت لگ سکتا ہے so i think اگر ملا جلا کے دیکھیں تو میرا یہ جو overall package ہے وہ اس طرح کا بنتہ دکھائی دے رہا میں جب سب وہ فینیس منسٹری کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ deposit ہے اور امید یہ ہے کہ بہت جلد آ جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب credibility کا بھی issue ہے کہتے ہیں ہوتا رہی ہے تو پھر بعد میں بڑی problem ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو political transition ہے نو ماہ میں دو یا تین reviews تو ہوں گے میرے خیال میں ابھی clear نہیں ہے sba کے تو یہ coordination among the different tiers of the government پہلے پی ڈی ایم پھر caretakers پھر جو fresh government elections کے بعد آئے یہ کتنا important ہے کہ leadership کے ذہن کے اندر clarity ہو کہ یہ آئی ایم ایف کا program complete کرنا ضروری ہے اگلا medium to long term program دے لگے پاکستان کے کو ایک second کا بھی راہ فرار نہیں ہے from finance نہ کیا ہوتا پچھلے تین ماہ میں تو پاکستان کے آج reserves اتنے uncomfortable position پہ ہوتے کہ ہمیں بہت تشویش ہوتی اب یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی international architecture میں جائیے سو سب کو یہ طے کرنا ہے کہ جو ایم ایف پی میں لکھا ہوا ہے وہ تقریباً آپ حرف آخر سمجھ کر implement کریں اس کے لیے partnership میں پھر کہوں گا کہ coordination کا setup اور mechanism بنائیے اور وہ professional setup ہونا چاہیے جو اس کو لے کر چلے اور caretakers جو ہیں ان کے پاس تو بالکل گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کام کر سکیں ان کو اب path پہلے نہیں تھا اب دے دیا گیا ہے اور وہ path relate کرتا ہے purely ایم ایف پی کے اہداف میں ان کو وہ پڑھ لینا چاہیے ان کو وہ یاد کر لینا چاہیے اور انہی اہداف میں structural benchmarks quantitative targets performance criteria اور indicative targets یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو پہلے کسی کو چاہیے کہ ایک lecture دے کہ جی یہ چار چیزیں ہیں جن میں ہم نے program کرنا ہے یہ تین مہینے گزارنے ہیں آنے والی حکومت کے آنے تک اگر تو team setup ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ نئے program کے اہداف آئی ایم ایف کے سامنے اپنے رکھے کہ ہم یہ program لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں ہم energy sector میں یہ کرنا چاہتے ہیں ہم نئے taxes یہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ ایک structurally solid program سامنے آئے اور اس پہ ہم انشاءاللہ ایک لمبی نشست رکھیں گے مہتاب کہ پھر structurally کیا پاکستان کا program ہونا چاہیے اچھے ڈاؤک صاحب آپ ہیں تو بہت مصروف لیکن وضع کریں کہ ہم ہفتے میں کم از کم ایک program آپس میں ضرور کیا کریں اور جو وہ ریٹنگ والا ماملہ ہے اس سے ہٹ کے کچھ جو core issues ہیں پاکستان کی economy پہ ان پہ ہم تسلسل کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کریں آپ پاکستان کے ناس اپنے کلی commitment کریں میں اس لیے سے ہم نے بات کر رہا ہوں آپ پاکستان کے ناس صرف leading writers ہیں economy پہ بلکہ میرے دوستوں میں سے ہیں سو آپ سے تو کوئی راہ فرار ہے نہیں جیسے آئی ایم ایف سے نہیں ہے ویسے یہ آپ سے راہ فرار نہیں ہے چلیں ڈاؤک صاحب thank you very much آپ نے time دیا بڑی زبردست گفتگو ہوئی اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ڈاؤک صاحب کی ایک ایک بات کو آپ اس کو گاہر سے سنیں اس کو analyze کریں اور commits کریں please آپ کے commits جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے important ہے لیکن ڈاؤک صاحب کی گفتگو جو ہے وہ جو پاکستان کی economy کا اس time context ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو track کرنے کے لیے بہت ہی important ڈاؤک صاحب thank you very much اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس program کو دیکھئے بھی اور اس پر commits بھی کیجئے گا تو خدا گزارش کروں کو دیکھنے والوں سے بھی optimistic